موسٹلی آسٹ کویسٹنز کے لئے آپ جائیں گے جو بھی آپ کا انٹریو لینے والا ہوگا تو اس میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو تقریبا ہر جگہ پوچھے جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لے جا رہا ہوں تاکہ آپ جب آئندہ سے انٹریو دیں تو آپ ان کو ذہن میں رکھئے گا اب یہ انٹریو جو ہے یہ سوال پوچھے کیوں جاتے ہیں سوال اس لئے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی جو انہوں نے بندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی کچھ abilities کو چیک کرتے ہوتے ہیں اب جب انٹریو شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ کا جو بھی آپ کا get up ہے آپ جس بھی time پر گئے ہیں اب آپ نے اس کے وہاں اندر جانا کیسے ہے اندر بیٹھنا کیسے ہے اس کے بعد جو سوال پوچھتے ہیں اب جیسے ہر جگہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ tell us about yourself ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں اب یہ سوال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا مطلب کبھی پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں آپ کے والد کا نام جاننا چاہتے ہیں آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ نے سکول کہاں سے پڑھا آپ نے کالج کہاں سے پڑھا یونیورسٹی کہاں سے پڑھی وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپ کا resume یا آپ کا cv یا آپ کا bio data وہ سارا موجود ہوتا ہے ان کا اپنے نام پتہ ہوتا ہے آپ کے بارے میں بہت کوئی جانتے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے آپ کے جو facebook ہے آپ کا instagram ہے آپ کی whatsapp ہے ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جانتے ہوں وہاں سے بھی آپ کو judge کی ہوگا تو پھر یہ سوال آپ سے ہر دفعہ آرجہ کا پوچھا جاتا ہے اب اس کی سوال کے لیے یاد رکھے گا یہ سوال اس لیے اصل میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ آپ سے ایک شروع کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ judge کریں کہ آپ کے اندر confidence کتنا ہے آپ کی communication skill کیسے ہیں آپ بولتے کیسے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچتے کیا ہیں تو اس سوال کے جواب پر مرے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا resume نہیں شروع کر دینا آپ نے اپنی کھانی نہیں شروع کر دینا اپنی زندگی کے بارے میں story نہیں شروع کر دینا کیونکہ یہ monologue ہوتی ہے کسی کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ بس سنیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں موجودہ حالات میں present میں میں کیا کر رہا ہوں پھر اس کے علاوہ جنہی آپ کام کیا کر رہا ہوں اور پھر اس سے جو میں کام کرتا آ رہا ہوں پھر آپ کا جو اس سے آگے future کے بارے میں mission ہے وہ آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ میرا mission ہے میں اس طرح سوچتا ہوں میں یہ اگر میں اس ادارے کے لیے آپ نے ان کو feel کروانا ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے suitable candidate ہیں اور جب آپ یہ باور کراتے ہیں کہ suitable candidate ہیں تو اس میں آپ نے اپنی strengths بتانی ہوتی ہیں اور اسی introduction میں آپ نے اپنے vision دینا ہوتا ہے اپنی زندگی کا مقصد دینا ہوتا ہے اس ادارے مانے کا مقصد دینا ہوتا ہے آپ کے جو goals ہیں short term goals ہیں آپ کے جو long term goals ہیں آپ کو پوچھتے ہیں وہ جیسے کہ آپ کی جو ہیں اپنے آپ کو strengths آپ بھی بتانی ہوتی ہیں کہ میرے اندر یہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں میں hard working ہوں میں اس ادارے کے لیے ایک بہت طریقی asset ثابت ہو سکتا ہوں تو یہ جو آپ کا vision ہے بنیادی طور پر یہ سوال آپ کے بارے میں آپ کی زندگی کی کھانی نہیں ہے یہ آپ کا vision ہے کہ آپ چیزوں کو visualize کیا کرتے ہیں آپ سوچتے کیسے ہیں آپ اس ادارے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ ویسے کیا سوچتے ہیں تو یاد رکھئے گا tell us something about yourself or introduce yourself اس میں ایک سب سے زیادہ بات جو آپ نے اہم یاد رکھی ہیں کہ آپ نے positive رہنا ہے بہت زیادہ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آگے سننے والا بندہ ہے interview لینے والا ہے وہ آگے سے آپ کی طرف آ جائے گیند آپ کے اس طرف آ جائے مطلب آپ کو ایسے لگے کہ آپ یہ کوئی ایسی بات مجھ سے پوچھے جو میں چاہتا ہوں تو آپ ایسی باتیں اس کے اندر پہلے سوال کے جواب میں کرنی ہے جن پر آپ کو مکمل عبور ہو جن میں honesty ہو integrity ہو جھوٹ نہ ہو fair ہوں پھر وہ انہی میں سے باتیں پک کر کے آپ سے انٹریو مزید آگے چلاتے ہیں تو یہ سب سے بات اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے انداز سے چلا سکتے ہیں دوسری یہ ہوتا ہے کہ why do you want to do this job کہ آپ یہ job کیوں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ job کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کو یہ بتانا ہے کہ جی اس ادارے میں job کرنا بھی میرے لئے ایک عزت کی job ہے میں اس میں interested بھی ہوں میری qualification جو ہے وہ بھی اس کے مطابق اس ور میں پورا اترتا ہوں میرے اندر talent بھی ہے اور میں اس ادارے کے لئے ایک asset بننا چاہتا ہوں میں ایک ادارے کو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس ادارے میں کام کیا تو میں اس کے لئے کچھ کر کے جاؤں گا اور میں اس کی worth میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہ جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے پھر اکثر یہ تیسرا سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کوئی خوبیہ بتائیں but are your strengths تو اب یہ جو strength ہوتی ہے آپ کی اب اس میں تو آپ نے یاد رکھے گا جھوٹ نہیں بولنا ہوتا لیکن اپنے یہ بتانا ہے اس کو کہ جیسے adaptability ہے میرے اندر میں جس طرح کے بھی حالات ہوں میں adapt کر لیتا ہوں پھر میں بھی ہوں بہت زیادہ میں creative بھی بہت زیادہ ہوں honest بھی بہت زیادہ ہوں commitment بھی میرے اندر بہت چیزیں تو یہ آپ نے سٹرنس بتانی ہے یہاں اپنی تمام وہ خوبیہ بتانی ہے جو positive ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ آپ سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ what are your weaknesses اب یہاں کئی دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کمزوریاں کیا بتاؤں تو یاد رکھے گا آپ نے اپنی جو آپ کی کمزوریاں وہ آپ کو پتا ہوتی ہیں لیکن اپنی کمزوریاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں بتانی ہیں جو بنیادی طور پر کمزوریاں نہیں ہیں وہ آپ کی سٹرنس ہے جیسے آپ ان کو بتائیں گے کہ میں اپنے ان کو positive answer دینا ہوتا ہے مثلا آپ ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ میں to the point آدمی ہوں تو اب یہ apparently آپ اپنی weakness بتانی ہیں لیکن یہ weakness ہوتی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ میں جب مجھے کہنا ہو کسی کے say to face میں جو بھی کہنا ہو میں کسی کے چیرے پر سامنے اس کے کہہ دیتا ہوں اور پھر اس کے علاوہ کہ میں جب ضرورت کے علاوہ میں بات نہیں کرتا بہت کم بولتا ہوں ضرورت کے علاوہ پھر جب بھی مجھے کوئی مدد کے لیے بلائے تو میں رائے نہیں سکتا وہ اپنا ہو یا پر آیا ہو پھر میں فورم سے لوگوں پر trust کر لیتا ہوں اب یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر مظہر ہی لگے گا کہ آپ کی خامیہ آپ بتا رہے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کوئی بھی انٹرویو میں اپنی خامی نہیں بتانی آپ نے یہ ایسی چیزیں بتانی ہے جو بنیادی طور پر آپ کی strength کے طور پر سامنے آئیں گی پھر وہ اصلاح وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ why should I have you تو جنہیں وہ ادارے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیوں رکھیں کہ ہم اس ادارے میں آپ کو کیوں رکھیں اس ادارے کو یہ باور کروائیں کہ اگر آپ مجھ کو نہیں رکھیں گے تو جو میری abilities ہیں میری جو talent ہے میرے اندر جو میری اندر skills ہیں جو میری experiences ہیں جو میرا way of talking ہے way of walking ہے way of behaving ہے جو میرا attitude ہے جس طرح میں سوچتا ہوں جتنی میری اکل ہے جس طرح میں کام میں commitment رکھتا ہوں میرے اندر confidence ہے میرے اندر courage ہے میں stress میں بھی کام کر سکتا ہوں میں جہاں پر بھی ہوں میں committed ہوں میں focus بندہ ہوں تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ساری میری خوبی ہیں اور اگر آپ یہاں اس دارے میں مجھے نہیں رکھا جاتا تو یہ ادارہ شاید ایک میرے جیسے بہت بڑے اس طرح کے بندے سے محروم رہے گا آپ نے اپنی اس کو qualifications بتانی ہوتی ہیں کہ ہم اس وجہ سے آپ مجھے رکھیں اور پھر یہ بات آپ سے ایک سر پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلی job کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ سے کبھی یہ سual پوچھا جائے کہ آپ پہلی job کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ جab کر رہے ہیں اس جاب کو برا بلا نہیں کہنا اس ادارے میں آپ جاب کر رہے ہیں اس ادارے کو بھی برا بلا نہیں کہنا اس ادارے میں میرے لیے لرننگ فسیلٹیز بہت زیادہ ہے کہ میں اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں لرن کروں گا بہت زیادہ میں چونکہ لرن کرنا چاہتا ہوں تو یہ لرننگ میری ہیلپ کرے گی آگے جانے میں آگے زندگی گزارنے میں اور جتنا میں آگے جاؤں گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا اور جہاں پر میں پہلے کام کر رہا ہوں اس سے میرے لیے یہاں پر زیادہ لرننگ کی فسیلٹیز ہیں اور چونکہ میں کمیٹڈ ہوں میں لرن کرنا چاہتا ہوں میں زندگی میں صرف جاب رہ جاب نہیں ہے میں کچھ لرن کرنا تو مجھے یہاں پر یہ موقع ہے یہ آپ نے یہ جواب دینا ہوتا ہے اچھا ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ ان کو یہ بتائیں جی کہ جہاں تک سیلری کی بات ہے اگر آپ پہلے کئی کام کریں تو ان کو بتا دیں کہ فلان جگہ پر میں اتنی لے رہا ہوں لیکن یہاں آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں اتنی ایکسپیکٹ کروں آپ نے یہ کہنا جی کہ یہ کمپنی ڈیسائیڈ کریں گی یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ کو بہتر لگے یہ اس کے بارے میں میں نہیں اس پر بحیس ہو سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں میں کوئی فائنل رائے نہیں دیں گا پھر وہ کی طرف ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ تو یہ آپ کا ویجن ہوتا ہے کہ آپ پانچ سال کے بعد اپنے آپ کو کھان دیکھتے ہیں یعنی آپ نے بتانا ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے میں یہاں لرنے کروں گا لرنے کرنے کے بعد میرے کچھ شار ٹائمز بھی گول ہوں گے کہ میں نے یہ یہ اچیو کرنا ہے پھر لانگ ٹائمز بھی گول ہوں گے اور میں ضرورت بن جاؤں گا اس ادارے کی اور اس کو میں کچھ لے کے جاؤں گا اس کو دے کے جاؤں گا جب میں اسے کچھ لوں گا تو اس کو کچھ دوں گا بھی اس لئے میں پانچ سالوں کے بعد جو میرا ویجن ہے آپ نے ان کو وہ بتانا ہوتا ہے پھر اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کیا آپ پریشر میں کام کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے یہ میرے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میں پریشر میں کام کر سکتا ہوں پھر ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ تو نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن اکثر پوچھ لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں اپنے خاموش لی رہنا ہوتا کیونکہ وہ آپ کی ایک ایکسائٹمنٹ عمومن یہ سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جن کو اڑاخ لیا جاتا ہے تو یہ آپ کی ایکسائیڈمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا انتوسیزم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بلولا کتنا ہے جذبہ کتنا ہے آپ اس دارے کے لیے آپ آئے ہیں تو کیا آپ واقعی اس کے ساتھ ہیں تو یہاں پر آپ نے خاموش نہیں رہنا ہوتا آپ کے دماغ میں جو بھی سوال آئے honestly speaking آپ نے وہ پوچھ لینا ہوتا ہے وہ ادارے کے بارے میں ہو سکتا ہے سسٹم کے بارے میں ہو سکتا ہے تو آپ اس سوال کو پہلے بھی ذہن میں بھی سوچ کے لے کے جا سکتے ہیں کہ میں نے کیا پوچھنا ہوتا ہے پھر ایک اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یاد رکھئے گا کہ اگر کسی بھی جگہ آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو انٹرویو دینے کا مطلب ہر دفعہ کامیابی نہیں ہوتا اگر ایک دفعہ آپ نے انٹرویو دیا اس میں آپ نے کامی ہوئے تو یاد رکھے گا اس میں کامی کو ہی آپ نے کامیابی سمجھنا ہوتا ہے کہ ایک بات یہ کہ آپ اس کابل تھے تو آپ کے اس سے انٹرویو لیا گیا اور دوسری بات جب آپ نے انٹرویو دے دیا آپ کی سیلیکشن نہیں ہوئی آپ نے اس سے سیکھنا ہے اور دوبارہ جب بھی آپ کو کئی موقع ملے ضرور جائیں ضرور جائیں آپ لوگوں کو آپ میں کانفیڈنس آئے گا آپ لوگوں کو فیس کرنا آپ کو سمجھے گی اور اس سے بھی ایک اہم بات کہ جب بھی کبھی انٹرویو کے لیے دینے جائیں انٹرویو دینے جائیں جاب کے لیے تو یہ کبھی مات سوچنا کہ یہاں جاب تھوڑی یہ بندے بہت زیادہ ہیں اگر صرف ایک جاب ہو اور ہزاروں لوگ ہو تو آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جاب میری ہے اسی کو کہتے ہیں کہ آسک بلیو اینڈ دین ریسیب اور اس کا الٹیویڈ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جاب آپ موسیقی موسیقی موسیقی